اسلام علیکم پیارے لوگوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک تھا کہہ رہے سے اور خوش ہوں گے آج ہم لوگ جا رہے ہیں سیٹی ٹاور لاہور جو کہ گل برگ میں ہیں اور اوریگا اور حفیظ سینٹر کے درمیان میں یہ اپسٹ سائٹ پر آتا ہے تو جی اب آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سیٹی ٹاور کس چگہ پر ہے گل برگ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حفیظ سینٹر اور ریگا کے درمیان میں اپسٹ سائٹ پر آتا ہے ایسے تو یہاں پر فینسی کپڑوں کی بہت زیادہ بوتیکس ہیں اور ان کی کلیکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آج ہم لوگ جو ہیں جی وہ سردیوں کے کپڑوں کی شاپنگ کرنے ہیں سلک مرینہ کی اور روڈ مرینہ تو آج ہم صرف سلک مرینہ اور روڈ مرینہ کے کپڑے ہی دیکھیں گے ان کی کلیکشن ہی دیکھیں گے ان کے پرین کافی اچھے ہوتے ہیں اچھے جی تو اب یہ ساری مارکر جو ہے وہ پتھان مارکر اور آپ سب کو بتا ہوگا کہ پتھان کافی ہوشیار ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک بات پہ ہیاں پر بتاتی جاؤں کہ سلک مرینہ اور روڈ مرینہ میں کافی لوگوں کو ڈیفرنس نہیں بتا ہوگا اور ان لوگوں کے پاس کپڑا جو ہے وہ لاٹ میں آتا ہے اور ڈیفرنٹ کپڑا ہوتا ہے ایک کپڑا نہیں ہوتا اس کے اندر اس میں ڈیفرنس ہم کیسے کریں گے میں آپ کو اس کا نام بتاتی ہوں آپ لوگوں کو سانی ہو جائے کے لئے یہاں پر ابھی جو ہم کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ دادی اور نانی کے اوپر پہنے ہوئے بہت پیارے لگتی ہیں سوبر کلر جن کو ہم کہتے ہیں یہ اس طرح ہم کے رنگ ہوتے ہیں اور ڈیسنٹ سے بہت پیارے لگتی ہیں دادی اور نانی کے اوپر پہنیں گے جو 55, 60 پلس لیڈیز ہیں ان کے اوپر تو جناب اس شاپ کا نام جو ہے وہ فیبرک کارٹن ہے اور یہ شاپ جو ہے وہ آپ بنارس کراچی شاپ سے نیچے سیڑیاں جاتی ہیں وہاں سے آپ سیڑیاں نیچے اتریں گے سیکنڈ جو ہے یہ شاپ ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر یہ اورنج والا سوٹ مام آپ نے لیے دیکھ رہی ہیں ٹو پیس ہے اور یہ اس کی پرائز جو ہے وہ دو ہزار روپے ہے اور اس کا فیبرک جو ہے وہ جی سلک مرینہ ہے جس کو ہم لوگ انڈونیشیا مرینہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کو ڈیفنس پتہ چل گئے آپ آپ نے جب بھی دوکان پر جانا ہے تو آپ نے کہنا ہے ہمیں انڈونیشیا مرینہ چاہیے سلک مرینہ مت کہیے گا کیونکہ اس کی ایک کہانی ہے میں آپ کو اگر جا کے سناتی ہوں آپ سب کو سمجھ آجے گی کہ میں نے آپ کو اس طرح سے کیوں کہا یہ سال کپڑے کافی مہنگے دے رہی ہیں ٹو پیس کافی مہنگے دے رہی ہیں کیونکہ ان سب دوکان تاروں کا کہنا ہے ہمارے پاس جو کپڑے اس وقت دوکانوں میں موجود ہیں یہی کپڑے ہیں کیونکہ باہر سے کپڑے نہیں آرہے چائنا کا بورڈر بند ہے تو جناب گوائمٹ نے جو ہے وہ چائنا کا بورڈر بند کیا ہوا ہے اس وقت سے وہاں سے کپڑے نہیں آرہے تو جتنے بھی کپڑے یہاں پر پڑے ہیں یہ لوگ دھائی ہزار یا تین ہزار اتنا ریٹ بتا رہے ہیں ٹو پیس کا بھی دھائی ہزار بتاتے ہیں بحث کر کر آپ دو ہزار پہ لے کیا ہو یا پندرہ سو پہ اب وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلے سال جو پندرہ سو کا ٹو پیس تھا اس سال یہ لوگ اس کو دھائی ہزار کا بتا رہے ہیں تو بحث کرنے کے بعد دو ہزار تک آتے ہیں اسے یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اچھا یہ سارے ٹو پیس کے ڈیسائنز میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں تو میری پیاری سی بہنیں باجینز اور ایلینز کو دیکھ لیں اور جب آپ لوگ آئیں گی تو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی ہوں اس چیز کا دھیان رکھے آپ لوگ شوپنگ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تاکہ آپ لوگ دھیان سے شوپنگ کریں تو یہ سارے ٹو پیس کے پرنٹ ہیں یہاں پر سلک مرینہ، روڈ مرینہ سارے کپڑے مکس پڑے ہوں ہیں یہ اب گرین سے ٹو پیس ہمیں بہت اچھا لگا تھا بڑا ڈیسن کلر تو جناب یہ سارے ڈریس جو ہیں وہ ٹری پیس بھی ہیں اور اس کے اس سائٹ پر ٹو پیس پڑے ہوں ہیں ابھی ہم لوگ ٹو پیس لینے آئے ہیں کیونکہ مجھے ٹری پیس کوئی بھی نہیں لینا تھا ٹو پیس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے ٹری پیس کا ذرا پہن کے بڑی بڑی لک آتی ہے میریڈ میریڈ بھلی لک تو اس وجہ سے میں ٹو پیس کو پریفر کرتی ہوں کہ میں ٹو پیس ہی لوں اور وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کی ریزائننگ کروا کے بہت پیار لگتے ہیں پہنے ہوئے اچھا جی ان سب کے پاس جو ہے وہ لارڈ کا مال آتا ہے جس میں مکس کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو لیلڈن، روڈ مرینہ اور سلک مرینہ یہ تینوں کپڑے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو خود پہچان کرنی پڑتی ہے کہ کپڑا کون سے آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ بہت سے دکاندار ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح انہوں نے کیا کہ ہم نے ان سے سلک مرینہ کا کپڑا مانگا تھا اب مجھے پہچان تھی سلک مرینہ کو میں نے اس کو پچھاک کیا باتا کہ کون سا کپڑا ہوتا ہے پھر میری ماما کو ایک سوٹ کے اندر اور انہوں نے وہ لے لیا حالانکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے لیکن انہوں نے گوھر نہیں اتنا کیا تو انہوں نے وہ سوٹ لے لیا وہ روڈ مرینہ نکلا بعد میں انہوں نے ہمیں سیم پرائس جو سلک مرینہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے روڈ مرینہ کی نسبت تو انہوں نے ہمیں سیم وہی سلک والی پرائس پہ دے کر سوٹ اور دیلی ہمیں روڈ مرینہ دیا تو میں ویڈیو بنانے میں بیزی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا نہیں تو ماما نے کپڑا چیک کیا تھا اور میں نے وہ کپڑا چیک نہیں کیا تھا تو وہ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ہے وہ روڈ مرینہ ہے سلک مرینہ نہیں ہے تو یہ چیز میری پیاری سی بہنوں آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے خود گور کرنا ہے اس بات پر کہ دکان دار آپ کو کون سا کپڑا دے رہا کیونکہ بعد میں نہ یہ پتھان مانتے بھی نہیں ہے ہم بات میں لے کے گئے ان کے پاس کپڑا کہ آپ نے ہمیں یہ چیز دیا دیا ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے کپڑا چیک کیا تھا بعد میں پھر وہ اپنے اوپر بات نہیں آنے اس لیے آپ کی اپنی ذمہ داری پر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو یہ وجہ تھی جس طور سے میں آپ سب سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے شاپ پہ جا کر یہ نہیں بولنا کہ ہمیں سلک مرینہ چاہیے آپ نے بولنا ہے کہ ہمیں انڈونیشیا مرینہ چاہیے یہاں پر یہ نیوی بلو کلر کا سوٹ جو ہے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ سلک مرینہ کا کپڑا ہے اور یہ ماما نے لے لیا آپ نے لیے یہ کپڑا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ انڈونیشیا مرینہ نہیں ہے سلک مرینہ نہیں ہے اس کو ہم روڈ مرینہ کہتی ہیں تو ہم یہاں پر وہی میں ڈیفرنس چیک کر رہی تھی باقی آگے میں آپ کو ایک سوٹ دکھاتی ہوں جو روڈ مرینہ کا اور یہ بھی سلک مرینہ کا سوٹ ہے اور بہت پیارا کلر ہے پھول تھوڑے بڑے بڑے ہیں تو میری ماما کو نا اتنے بڑے بڑے پھول اچھے نہیں لگتے لیکن میں نے کہا لے لیں آپ آپ پر سوٹ کرے گا کے ساتھ یہ شلوار جو ہے وہ یہ مسٹرڈ کلر کی ہے تو وہ اب آپ کی مرضی ہے آپ لوگ اگر نیوی بلو لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ بلو اور مسٹرڈ والا سوٹ جو ہم نے کر دیا ہے ماما نے لے لیا ہے اپنے لیے اور یہ بھائیں سب تعلق آ رہے ہیں اب میں اپنے لیے کچھ دیکھ رہی تھی شاپ میں ساتھ موبائل بھی گماری تھی یہ کوئی اچھا سا مجھے نظر آجے کلر موسیقہ جو ہو جو میں مطلب پہلے نہ پینا ہو کیونکہ ہم لڑیاں یہ چیز بہت دیکھتی ہیں کہ ہم نے یہ کلر پہلے پینا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ نیم لینا پرنٹ دیکھا دیکھا جو لگتا ہے اب وہ بھی نہیں لینا تو اس وجہ سے میں بڑا دھیان سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس طرح کا پرنٹ جو میں نے نہ پینا ہو وہ ہو اب یہاں پر مجھے یہ گاجری سے رنگ کا بڑا پیارا لگا تھا اور شال کے ساتھ میں اس کو میچ کر رہی تھی فیروزی کلر کی شال کے ساتھ جو کہ اچھا لگ رہا تھا لیکن میری ماما کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے پھر نہیں لیا اور یہ فیروزی والا بھی جو میں نے نہیں دیا کیونکہ یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں چاہی تھی کنٹراس ہو جائے بلکل سیم سیم نہ ہو لیکن ان کے پاس گاجری رنگ کے ساتھ شلوار جو نا وہ فیروزی میں تھی گاجری کلر میں ہوتی تو بہت پیارا لگتا اور میں لی بھی لیتی لیکن ان کے پاس اس وقت شاپ پہ نہیں تھی تو پھر میں نے چھوڑ دیا اور یہاں پر ماما یہ بلیک کلر کا دیکھ نہیں کیونکہ بلیک تو ہم سب کا موسٹ فیوریٹ کلر ہے اور ہم جب بھی جاتے ہیں تو بلیک کلر بس دل کرتا ہے لے لیں اب یہ والی بھی شر جو تھی وہ میں نے دیکھی یہ بھی سلک میرینہ میں تھی لیکن میں نے نہیں لی بلیک کلر کی کیونکہ اس لنہ کا سیم پرنٹ جو ہے وہ میں نشاء سے آلڑی لے چکی ہوں ہم لوگ جو ہے نا وہ شالز لے کر گئے تھے اپنے ساتھ اور ان کے ساتھ اوپیس میچ کر رہی تھی کیونکہ نئی شالز تھی ہمارے پاس تو آپ میں سے بھی جس کے پاس شال ہو وہ جا کر لے کے جائے ساتھ ان کو گئے میچ کر دیں کچھ شاپ کی پرس بڑے ہسی خوشی آپ کو میچنگ کر کے دیں کچھ اتنے سڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں میچنگ نہیں کر کے دی اور ان کے پاکول یہ بہت زخمی کام ہے میچنگ کرنا اس طرح سے شال لے کر کپڑے کو ڈھونڈنا تو اس لئے انہوں نے نہیں کر کے دی اس لئے آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے جیسے پہلے پہنے ہوئے ہیں تو پھر میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہم نے لینے ہمیں کچھ اور ڈیفرنٹ سا یونیک سا دکھاؤ تو اس کے بعد مجھے اس نے یہ والا سوٹ دکھا دیا جو کہ میں نے پہلے ہی اس کو کہا دیا تھا کہ میں نے نہیں لینا اتنے بڑے بڑے پھول ہیں مجھے پرنٹ اچھا لگ رہا تھا لیکن بس میرا دل نہیں چاہا مجھے اس طرح سے فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ سوٹ یہ والا پرنٹ بھی جیسے پہلے پہنا ہوا ہے تو یہ سب سے بڑا اور بڑا والا مسئلہ ہوتا ہے ہم کڑیوں کے ساتھ کہ جو چیز پہلے پہنی ہوئی لگ رہی ہونا وہ چاہے نہ بھی پہنی ہو وہ لینی نہیں ہے ہم نے تو ہم اس کو چھوڑ رہتے ہیں ساری میری پیاری سی بہنیں اور باجییں میرے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہیں میں سجنس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ میں اکیلی تو نہیں ہوں دنیا میں اس طرح کے مطلب جو چیز مجھے میں لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے پہنی ہوئی ہے میں وہ بلکل نہیں لوں گی چاہے مجھے ماما سے لاکھ ڈانٹ پرج ہوئے لیکن میں نہیں خریدوں گی بہت سے کڑییں ایسے ہی کرتی ہوں گی تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ بھی ایسے کرتی ہیں اور ماما سے اچھی کاسی ڈانٹ بھی کھتی ہیں یہاں پر آپ مجھے ریڈ کلر کی شول کے ساتھ کچھ میچ کرنا تھا تو اس نے پہلے مجھے ریڈ اور وائٹ دکھایا چونکہ میں نے کہا نہیں کچھ ڈیفرنٹ سے دکھاؤ تو پھر مجھے یہ والا سوٹ نظر آیا اور میں نے یہ نکلوایا اور یہ بہت پیارا لگتا تھا سکین اور ریڈ کلر کا تو میں نے یہ لے لیا ریڈ کلر کی شول کے ساتھ اس کے ساتھ ریڈ کلر کی کی کیپ لی ہے اب اس سائٹ پر سارے فری پیس کے سوٹ پڑے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ کو دھیان سے گوڑ سے پاس دیزائن دکھا دوں دا کہ آپ لوگ بس سمجھ آجے اچھا لیلن کا سوٹ ہے ان کا وہ آئی تین ہنڈرڈ کا یہ لوگ دے رہے تھے اور بتاتے اس کو بھی یہ جو ہے وہ تھری پیس سوٹ ایٹین ہنڈرڈ کا دے رہے تھے اور بحث کر آکے آپ لوگ سولہ سو لے تک لے کے آسکتے ہیں اسے کم یہ ایک انچ نہیں ہلتے ایک انچ بھی اب پچھلے سال ہم نے کیا کیا تھا ہم لوگوں نے ٹو پیسٹو لیے تھے وہ پندرہ سو کا دے رہے تھے اس سال انہوں نے وہ دھائی سار اور دو ہزار ریٹ بتا رہے ہیں کچھ شاپ کیپرز بڑے ایڈیل ہیں وہ نہیں کم کرتے دو ہزار سے ایک روپیہ بھی نیچے نہیں لے کے جاتے کچھ کر لیتے ہیں اب اس شاپ سے ہم نے ٹو پیسٹو لیے ہیں وہ ہم نے بارہ سو میں لیے ہیں تو میری ماما نے بھی بحث کر کر کے بارہ سو کے کروال یہ اب یہ آپ سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنی زیادہ بحث کر سکتے ہیں کیونکہ بھی میں تو بحث نہیں کر سکتی مجھے بہت گسہ جڑ جاتا ہے بحث کرتے ہوئے مجھے ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اچھا یہ نہیں کہنا تھوڑی بہت بحث کی تھوڑا بہت کم کروایا ٹھیک ہے کر دو تو میں جب بھی ماما کے ساتھ جاتی ہوں شاپنگ پر تو یہ میرا جو بہت ماما کو زہر پوائنٹ لگتا ہے یہ ساری شرٹس جو ہے وہ سلک کے اندر لگی ہوئی ہیں without any مدینہ شرینہ اب ہم لوگ آ چکے ہیں جی شاپ نمبر تھری کے اندر اور یہاں کی ہم لوگ ڈیزائنز دیکھیں گے تو میں آپ لوگ کو جیسے بتا رہینا کہ مجھے میری ماما کو یہ میرا زہر پوائنٹ لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیونکہ میں جلدی جلدی مچا دیتی ہوں کہ بس جلدیلی شاپنگ کر کے فارق ہو جائیں دیزائنز پر دکھا دیئیں اب آپ لوگ آ کر یہاں پر آرام سے شاپنگ کر سکتی ہیں اور بحث کر کر کے کام بھی کروا سکتی ہیں لیکن یہ بہت کام نہیں کریں گے حد جو ہے وہ پندرہ سو تک لے آئیں کہ کچھ شاپ کیپرز ہیں جو پندرہ سو تک بھی نہیں لے کر آتے یہ بھی پرنٹ بہت پیارا ہے اورنج کلر کا اور ماما کی شوال نے وقتہ ڈالا ہوا تھا ماما کا کچھ پسند نہیں آرہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا لوں تو اب وہ پھر دیکھتی تھی اور یہ کپڑا سلک مرینہ ہی ہے چھا یہ والا جو پرنٹ آنا آپ نے کہنا ہے ہر جگہ پہ پڑا ہوا تھا تو یہ ہر شاپ پہ ہی تھا اور پہلے سے کھلا ہوا پڑا ہوا تھا میو دادی ان کے پہنے والا تو یہاں پر مجھے یہ بلیک چھوٹا سا بوٹی والا پرنٹ بہت پیارا لگا تھوڑا کلر فل سا بھی تھا پنکش پنکش کلر بھی تھا اس میں تو میں نے سوچا میں یہ اپنے لئے لے لوں اور یہ سلک مرینہ کا ہی کپڑا ہے یعنی کے انڈونیشیا مرینہ اب آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے یہاں پر شاپ کی پر انکل جو ہے وہ تھوڑے سے نروس ہو رہے ہیں کیونکہ میں یہاں پر ان کی ویڈیو بھی بناتی ساست کپڑے بھی دیکھتی تو ان کو بتا رہتی یہ یہ نکال کے دکھائیں اور وہ مجھے بلو کے کلر دکھا رہے تھے کہ اچھا بلو میں یہ یہ پڑا ہوئا ہے تو میں سوچ رہی تھی بلیک کی بجائنا بلو لے لوں تو اب میں دیکھتی ہوں پر بلو لیتیوں کے بلیک یہ لیلن کا 3 پیس ہے جو کہ یہ لوگ دو ہزار میں دے رہے ہیں تو میں نے پھر یہ بلو گولا لے لیا بلیک کلر کو چھوڑ دیا کیونکہ میں ہر یوگا سے بلیک ہی لیتی ہوں آپ سب کو ہی بتا ہوگا تو میں نے اس لیے بلیک نہیں لیا یہاں پر میں نے کہا بلو لے لوں وہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور زیادہ اٹھ رہا تھا تو اگر آپ لوگ جائیں گے تو میں ڈیزائننگ کروا کر سلوا کر آپ لوگوں کو دکھا دوں گی وہ بھی اور یہاں پر اب یہ جو ہے لیلن کا 3 پیس ہے گرین کلر کا اور یہ اس کی شال وال بھی ساتھ دکھا رہے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی ساتھ دکھا دوں اب اس لیلن کے سوٹ کے ساتھ انہوں نے شال جو ہے وہ وول کی لگائی ہوئی ہے اور جس کے اوپر ہلکی ہلکی امروائیڈری ہوئی ہے اس چوال کی وجہ سے انہوں نے اس لیلن کا ریٹ جو ہے وہ دھائی ہزار کر دیا تو اسی کے ساتھ ہماری شاپنگ ہو گئی ہے ڈن شن اب یہاں پر میں آپ کو ڈیزائنز دکھا رہی ہوں ماما بل بنوا رہی ہیں جی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نشات فیکٹری آگلیٹ کی اپنے چینل پر جس نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ دیکھ لے اور جس نے دیکھی ہے وہ اسے اڈریس پوچھتی ہیں تو ارس کے بعد کمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں تو میری پیاری سی میں نو اینجن نہ کریا کرو اور کمنٹ جو ہے وہ میں نے وہاں پر پن کر دیا ہے اڈریس کا جو ہے وہ پن کر دیا آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھیں گوگل میپس پر کھولیں آپ کو اڈریس مل جائے گا آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفرومیٹیو رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو مزہ بھی آیا ہوگا آپ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ